موسیقی جائے ہو جائے ہو شنکرہ آدھی دیو شنکرہ دیو چاپ کے بینا میں نے کہا تھا نہ تم سے کہ میں آؤں گا میں واپس ضرور رہوں گا شاید کچھ لوگ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ شہروں کے شور سے دور ان وادیوں میں ہونے کی فیلنگ کیا ہوتی ہے موسیقی موسیقی راجستان میں سب سے فیمز جگہ موسیقی موسیقی تو فائنل ہم بتانے والے راجستان میں بہت ساری فیمس جگے جیسے کہ اودے پور ہوا جے پور ہوا کوٹا ہوا سوائے مادوپور ہوا لیکن بارش کے ٹائم آپ کو پتائیے کہ راجستان میں سب سے فیمس جگے اودے پور لیکن راجستان میں بارش کے ٹائم میں ایک فیمس جگے اور بھی ہے اس کا نام ہے سوائے مادوپور مہاں پر پتائے فیمس جگے کیا ہے کہ رن تھم و نیشنل پار کے مطلب جنگل ہے مہاں پر تو جنگل ہونے کے لیے آپ مطلب جو بارش ہوتی ہے تو یہاں پر ہونے سے یہاں پر بہت سارے جھرنے اور جھرنے ہونے سے یہاں پر جو بھی مطلب سوائے مادوپور کی جنتہ ہے اور آس پاس کے جتنے بھی جیلے ان کی جتنی بھی جنتہ ہے وہ یہاں پر لپت اٹھانے آتی ہے جھرنوں کا تو ہم ایک ایسے اتیاسک مندر پر جانے والے جس کا نام ہے امریشر مندر اور اس مندر کی سب سے خاص بات ہے کہ یہ بیچ جنگل میں اور یہاں ایک شیب مندر ہے تو یہاں پر ایک مطلب جھرنہ بھی آ رہا ہے وہ مطلب سوائے مادوپور کی جنتہ کو بہتی آکرشک لگتا ہے اور ایک یہ منورم درشت کا کام کرتا ہے جیسے کی مطلب یہاں کے لوگیں وہ بھیڑ والے علاقے سے بجھ کے یہاں پر جنگل میں آنا پشند کرتے ہیں اور یہاں پر لپت اٹھاتے ہیں تو اسی مندر پر چلتے ہیں اور مہی مندر جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ سا ہے مندر ٹھیک ہے تو آج ہم جا رہے ہیں امریشر مندر اور امریشر مندر جو رنثمبور نیشنل پار کے مطلب رنثمبور فورٹ ہے اور سوائے مادوپور کے بیچ ستی تھے یہ سوائے مادوپور اسٹیشن سے قریب 6-7 کلومیٹر کے دور پڑتا ہے تو یہ مین گیٹ ہے مطلب رنثمبور جیسے سوائے مادوپور اسٹیشن سے آپ رنثمبور فورٹ جاؤ گے تو بیچ میں آپ کو یہ گیٹ دکھائے دے گا مالکہ رہے گا امریشر مندر وہاں سے دور قریب 1.5 کلومیٹر دور جنگل میں ہو کر جانا پڑتا ہے تو یہ 1.5 کلومیٹر دور ہے امریشر مندر اور یہ اتیاسک مندر ہے ساوان کے مہینوں میں اس میں سب سے زیادہ بھیٹ رہتی ہے اور شیبراتری کے دن ایک میلا بھی بھرتا ہے یہاں پر یہاں باروہ جوتری لیں گے اور ایک مطلب کھڑے شبجی کی مورتی کی بھی پوجا کی جاتی ہے تو یہاں پر بہت سارے سردالوپدارتے تاکرتک جھنہ ہے جس کا آند لیتے لپٹ اٹھاتے تو ویڈیو ہم شروعات کرتے ہیں بلوگ ہمارا فشٹ بلوگ ہونے والا آئی ہے تو اگر بلوگ اچھا لگے تو ہمارے بلوگ کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو راجستان میں اتنے سارے مطلب چھتریہ ہے پورٹ ہے ان سبھی کے بلوگ آگے جو ہم چینل پر اپلوڈ کر دیں گے تو ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بولا جب جب تیرے پاس میں آیا ایک سکر کو ملا ملا اوڑے تو یہ ہے امرے شرمہادے مندر جی کا گیٹ جو کی ڈیڑھ کلومٹر کے دور اندر ہے اس گیٹ سے مندر یہ روڈ آ رہا ہے سوائے مادوپور اسٹیشن سے اور یہ جا رہا ہے گانیش مندر مطلب رن تھم اور خورٹ تو اس گیٹ کے اندر ہم چلتے ہیں تو فائنلی ہم گیٹ کے اندر پرویش کر چکے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہے پیچھے ہمارے گیٹ ہے اور جی ادھر سامنے کی اور رسطہ جا رہا ہے وہ امریشن مندر جا رہا ہے تو میرے ساتھ آیا میرا فرینڈ تو ہم جائیں گے ہماری سکوٹی سے جو مندر ہے وہ گیٹ سے کم سے کم ساید ڈیڑھ کلومٹر کے دور اندر ہے تو جیسا کہ آپ رسطہ دیکھ رہے ہیں بلکل جنگلی علاقہ تو ایسا ہی ہونے والا ہے تو ہم اسی رسطے پر جائیں گے تو جس طریقے کا آپ رسطہ دیکھ رہے ہیں بلکل جنگلی علاقہ ہے اور ہماری سکوٹی ہے جو اوڑ خاوڑ بھٹ 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 کرتی جا رہی ہے اور ہمارے ڈرائیفر ہونے والا رامو ڈرائیفر تک کیا کہیں گے مطلب ٹیبلنگ پر جو ساتھ دینے والا وہ ہے رامو اب جیسا کہ آپ رسطہ دیکھ رہے ہیں بلکل ہی گھنکور جنگل ہے بلکل بہت چاہو گے رامو بلکل بولیں گے ہیں کیا بولیں گے ہیں مجھا آرہا بلکل جیسا کہ آپ پرہ کرتی منورم درس سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ سب سے ایتیاسک مندر ہے جس کا نام ہے عمری شرمندر اور یہ سب سے فیمز جگہ ہے سوای مادوپور کی بارش کے ٹائم جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں وہ پانی سے مطلب پھل بھر جاتی ہے اور جو آس پاس کا بات آگرنے اس جگہ پانی پانی ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ایک گیٹ ہے یہاں پہ یہاں بھی جو نمبر جو آپ گنتم اور نیشنل پارک میں بھرمن کرنے جاتے ہیں ان سبھی کے لئے بنا گیا جیسا کہ میں ایک اور دکھا دیتا ہوں یہ رہا اور اسکوٹی چلانے کا مزہ ہی ہے بھائی جو بھی ہے ہم نے سر آکے اسکوٹی چلائے اسکوٹی چلانے کا مزہ یہی ہے جو بھی آیا ہے بھائی سیٹی سہر میں چلاتے ہیں ان کا تو کوئی مزہ نہیں ہے لیکن یہاں کے اسکوٹی چلانے کا اللہ کی فیلنگ ہے ایک بار آکے تھے کو اپنے مزہ آئے گا دیکھنا ابھی آپ کو آگے بتائیں گے بھوٹ جادہ مزہ آئے گا بھوٹ جادہ تو ویڈیو کو بنے دینا پاکی ہے ہم ہم نے شرح مندر پہنچ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں یہاں پر بیٹھنے کے لئے جگہ مطلب بلکل پراکرتک شوندرے میں بلکل سانت جگہ دیکھ رہے ہیں چلی ہمارے ساتھ چلتے ہم ہم ہمارے سور مادے کو آیا لیکن یہاں پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوا یہاں کا جو رس ہوئی گھر کبلک آتی ہے یہاں پہ مندر درسن کرنے اور کھانا مانا بنانے کے لئے جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھو یہ کی ٹائپ کا ہے یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ کھانے بنانے میں ادھر ڈال باتی چوروہ بنا کے کھا سکتے ہیں آرام سے ادھر بیٹھ کے بھوٹ ہی اچھا فیل ہوتا ہے کبھی آ کے اور یہاں پہ کھانا منا کے کھانا کبھی مجھا آیا گا دیکھو بھائی بھائی آپ کو ایک سانت جگہ بتاؤں گا بتا جل دی یہاں پہ تریوینی سنگم کی طرح ہے بھائی تریوینی سنگم کی گئے یہاں پہ بھائی سچ بتا رہا ہوں کدر سارا پانی بھائی تم تو تریوینی سنگم لیا ہے موسیقی ہم تھوڑا سائڈ میں آ چکے مندر سے تھوڑا سائڈ میں ماندر وہاں پر ہے اور ہم تھوڑا نیچے اوتر کے آ چکے تو یہاں پر جو مطلب جو آپ پیچھ رہا ہے تو وہ جو مطلب جو جھرنا آ رہا ہے انمریشر مندر سے وہ یہاں سے ہوتے اور سیدھا جو رن تھما اور روڑیں وہاں پر نکل رہا ہے یہ شام مستانی یہ رو دیے جائے رن تھمبور میں مجا جو ہے وہ کہیں بھی نہ ہے تو چلے رام کے ساتھ ہم نے بے اور پانی کیے بوتل ساتھ اگر آپ لائف میں کچھ پانا جاتے ہو تو بس ایک بار وہ کروں جو دل کہتا ہے گا شکریہ گا 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 لو چھوڑا تو یہ ہے امریشر مہدے مندر اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھڑنا اوپر سے آ رہا ہے اور یہ ہے فشٹ کنڈ ہے مطلب جو مہدے مندر ہے اس کا فشٹ کنڈ ہے یہ ہے اور یہاں سے جو پانی ہو کے جا رہا ہے مطلب اوورفلو ہو رہا ہے پانی وہ نیچے کی اور جا رہا ہے جو سیکنڈ کنڈ ہے جیسے جنانا کنڈ بھی کہتے ہیں تو ہم اس میں بھی جائیں گے پہلے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بارش کے ٹائم یا اوورفلو زیادہ ہو جاتا ہے اور اس پرکار سے یہاں سے سڑھیا جا رہی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو ایریا ہے وہ مین مندر ہے شب جی کا تو ہم یہاں پر بھی چلیں گے شاید کچھ لوگ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ شہروں کے شور سے دور ان وادیوں میں ہونے کی فیلنگ کیا ہوتی ہے موسیقی 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 پھائی ساTV اندر کروں گا اندر امدر امدر گا ساتھ پر کل کروں گا آلہ پورا ہلتا شاہ 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 تو یہاں سے امریشن مندر ہے اور یہاں سے پانی آرہا ہے جو اوپر فرسٹ کنڈم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور جو پانی آرہا ہے وہ یہاں پہ جھرنے کے روپ میں آرہا ہے تو یہ سیکنڈ کنڈ ہے اسے کہتے ہیں جنانہ کنڈ اور جو یہاں سے پانی جا رہا ہے وہ نیچے کی اور انتھم روڑ تک جا رہا ہے ہم اسے ایک پاڑ پر کھڑے مطلب تھوٹا سا پاڑے پتھر ٹوٹکا ہے تو اس پر کھڑے تو آس پاس آپ دیکھ سکتے پیچھے جو جھرنا ہے ہم ریشن مادے وہ مندر ہے اس سے جھرنا ہوتے ہوئے یہ پیچھے کی سائیڈ جا رہا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے پیچھے کی سائیڈ جا رہا ہے اور اب ہم یہی پر کھانا کھائیں گے اور یہی پر بیٹھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے میں نیچے کر کے بڑھے راموال میں یہ دیکھو بہت ہی منورم درشت ہے اور آپ جرور آئیں یہاں ریشن مندر کھال میں تو ہے دل میں بھی ہے بس دو باپ یعنی باقی ہے تیرا نام ہے یہ پاہ بہت دے جے جے بشنکرہ آدی دے بشنکرہ ہاں صدبود خوئی ہے خوئی مینے ہاں جان گبائی گبائی مینے ہاں تجھ خوبہ سایا ہے داری خم میں ساوے دے ہاں ہم نیچے آ چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی جو اپر کا پانی آرہا جھرنے کا وہ نیچے تک آرہا ہے آپ کئی بھی بیٹھ سکتے اس پرکار سے ہاں 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 ہاں